مواشتر کی تباہی بھی عذاب ہی کی ایک شکل ہے جب دنیا میں عذاب آتا ہے تو دنیا میں عذاب اس طرح نہیں آتا کہ اللہ آپ میں کوڑا پکڑ کر آجیں اور مارنا شروع کرتے ہیں کہ چلو وہی اب تمہیں سزا مل رہی ہے دنیا میں اب جیسے ہمیں آپ دیکھیں گے بارشوں کے قلت ہے نا بارشوں کے قلت کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے رزقہ کی تنگی نہیں ہو رہی جو ہیں ساری چیزیں ابھی تک جو ہیں وہ مہنگی ہیں اور ابھی تک ان کے ریٹس نیچے نہیں آئے ہے نا جو آلو گاجرز ایسی جو عام چیزیں ہیں وہ کتنی مہنگی ہیں یہ اللہ کی سزائیں ہیں جڑائی ملک اور ہر ایک چیز ہمارے ہر ایک صوبے میں پیدا ہوتی ہے تو پیاز ٹرماتر آلو گاجرز ایسی چیز مہنگی ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کے طب سے نہ بارشیں ہو رہی ہیں نہ فصلیں اتر رہی ہیں دکانداروں سے بات کرو کہتے ہیں جب تک پنجاب کی فصلیں نہیں آئیں گی تب تک کچھ نہیں ہوگا پنجاب کی فصلیں کیسے آجیں جب تک بارشیں نہیں ہوں گی فصلیں نہیں اتریں گی تو یہ طریقہ کار ہے نا اللہ کا احساس دلانے کا تو ان لوگوں کے ہان چکے چیزیں بہت زیادہ تجاوز کر گئیں حد سے تو اس وجہ سے پھر ان کی چیزیں بھی ایکسٹریم پر پہنچ گئیں اب بات فصلوں سے آ گیا کر نسلوں پر آ گئیں اب ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے اس طریقہ کار کو ہی چھوڑ دیا جو اللہ کا طریقہ ہے ہمارے ہاں آدھا دھورا ٹیرہ میرا چل تو رائے انہوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا تو لہٰذا ان کی نسلیں ختم ہونے پر آ گئے نسلیں دباہ ہو رہی ہیں ان کی اور ختم ہو رہی ہیں وہ آپ پریشان ہو رہے ہیں کیا کریں یہ سب عذاب کی شکلیں آپ کو کیا لگتا ہے وہاں کے یعنی کہ جو یورپ میں یا امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہاں کے ستر فیصد لوگ مختلف قسم کی دوائیاں لینے کے عادی ہیں کوئی نیند کی لیتا ہے کوئی سکون کی لیتا ہے یعنی کہ ذہنی امراض کے متعلقہ دوائیں اسی وجہ سے ہے خودکشی مایوسی کی وجہ سے ہے آپ کو پتا ہے اسلام میں خودکشی حرام ہے تو اس کی قدرتی نتیجہ کیا نکلتا ہے مایوسی حرام ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو آپ اس اصول کا نتیجہ نکال رہے ہیں کہ خودکشی حرام ہے تو خودکشی کا نہیں سوچتے خودکشی حرام ہونے سے بنیادی اصول یہ بنتا ہے کہ مایوسی حرام کیونکہ خودکوشی کا سبب جو ہے نا وہ مایوسی بنتی ہے اگر مایوس نہ ہو گئے تو خودکوشی نہیں کرتا اسی لیے مایوسی بھی اسلام میں حرام ہے تو ڈپریشن جو ہے یہ حرام چیز ہے حضرت یاکوب علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنے بیٹوں سے میرے پیارے بچوں جاؤ اپنے دونوں بھائیوں کو تلاش کرو مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں تو پتہ کیا چلا مومن کے لیے مایوس ہونا حرام ہے تو یہ حرام مرض کیوں لگتا ہے اللہ رب کریم کی تعلیمات سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اس لیے وجہ سے پھر یہ ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِدِينَ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے آخرت میں تو کوئی مددگار نہیں سکتا کافروں کا انجام میں سب کو پتا ہے دنیا میں بھی ان کے کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ اپنی مدد صرف آپ کر سکتے ہیں اسلام قبول کر کے اللہ کی فرما برداری میں آ کر اطاق میں آ کر ان کے مسائل کا حل وہی ہے جو ہمارے مسائل کا حل ہے سب انسانوں کے مسائل کا ایک ہی حل ہے اللہ کی اطاق کی طرف پلٹ آنے اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے تو کیا ہوگا اللہ کی رسی کو پکڑیں گے اللہ کی رسی کو پکڑیں گے تو رستہ سیدھا ہو جائے گا اور وہ رستہ پھر مسائل سے نکال کر لے آئے گا چاہے وہ مسئلہ گھر کا ہے چاہے وہ مسئلہ قوم کا ہے چاہے وہ مسئلہ انٹرنیشنل بین الاقوامی ہے ہر صورت میں مسئلہ کا حل ایک اللہ کی طرف پر لٹ آئے ٹھیک ہے تو عبد الرحمان اللہ ریفی جو ہیں وہ ایک استاد ہے اور مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پی ایش ڈی والے لوگ پڑھاتے ہیں پی ایش ڈی والے آپ کو پتے ہیں شادی شدہ بڑے لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ میرے پاس آیا مصر کا تھا وظیفے پر سکولرشپ پر آیا تو کہنے لگا کہ سر میں بہت پریشان ہوں بہت پریشان ہوں میرے مسئلہ حل نہیں ہو رہی تینے مسائل ہیں آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تو عبد الرحمان اللہ ریفی کہتے ہیں میں نے کہا تم فہم کے ساتھ قرآن پڑھا کرو روز تھوڑا سا تو کہتے ہیں کچھ دیر وہ مجھے کھڑا دیکھتا تھا پھر چلا گیا تو وہ تین مہینے بعد آیا تو کہنے لگا کہ سر میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ مجھے تھپڑ مار دیں گے تو میں آپ کا ہاتھ چوم لیتا تو انہوں نے کہا کس وجہ سے تو کہنے لگا کہ جی وہ آپ نے جب مجھے یہ بتائے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی وظیفہ بتائیں تو آپ نے کہا قرآن کو فہم سے پڑھو تو مجھے بہت عجیب لگا اور بلکہ برا محسوس ہوا کہ میں کوئی دعا پوچھ رہا ہوں آپ مجھے کس کام پہ لگا رہے تو کہتے ہیں میں خموشی سے چلا گیا تو دو تین دن میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ بھئی سر نے مجھے ٹال دیا تو دو تین دن کے بعد کہتے ہیں میں بہت پریشان تھا اپنے گھرے لو مسائل سے بہت پریشان تھا تو میں نے سوچا کہ چلو جو سر نے کہا کر کی دیکھ لیتا تو کہتے ہیں یہ سوچ کے ساتھ میں نے قرآن اٹھایا اور میں نے پڑھا تھوڑا سا تو روز پڑھنا شروع کیا تو مجھے ہر آیت پہ ایسے لگتا تھا کہ اس میں تو میرے فلاں مسئلے کا حل ہے اس میں تو میرے فلاں مسئلے کا حل ہے یہ تو میرے فلاں مقصد کے لیے اتھری ہے تو کہتے ہیں بس میں پڑھتا گیا اور میرے بیشتر مسائلیں تین ماں میں حل ہو گئے ابھی کچھ مسئلے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے میں قرآن کو مکمل کروں گا میرے وہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے آپ کا شکریہ آدھا کرنے آیا ہوں تو مسئلہ انڈویجول ہو مسئلہ آپ کا فیملی میٹر ہو خاندانی مسئلہ ہو آپ کا قومی مسئلہ ہو نیشنل ایشو ہو یا بین الاقوامی مسائل ہو انٹرنیشنل ایشوز ہو حل قرآن و سنت میں ہی ہے صرف پلٹنا پڑے گا ٹھیک ہے ہر مسئلے کا حل نکلے گا سارے کام ہوں گے رحمتیں آئیں گی آسانی آئیں گی پر شرطے کے قرآن و حدیث کی طرف پلٹے وَأَمَّلَّذِينَ آمَنُوا رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وَآمِلُوا اور انہوں نے کام کیے اصولیحاتی نیک اب دیکھیں یہ آمِلُوا جو ہے یہ وہی سیغہ ہے فَعَلُوا ہے نا انہوں نے کیے اصولیحاتی نیک اب یہ اسم ہے مونس ہے جمع ہے اور معارفہ ہے انہوں نے اچھے کام کیے فَا يُوَفِّهِم تو انہیں پورا پورا دیا جائے گا فَا الگ کر دے حرف ہے ہم الگ کر دے ضمیر ہے یہ اصل میں فَا نہیں ہم کر دیا نا ہم تھا ہی تو باقی کے بچے يُوَفِّ تو یہ آپ اوپر دیکھیں متاوفی یہ ایک ہی حرف کی دو شکلیں یہ ایک ہی خاندان کے دو لفظ ہیں ٹھیک ہے اسی طرح لفظ بنتے ہیں نا اسی کا نام صرف ہے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ افعال کے علم کو علم صرف کہا جاتا ہے کیونکہ چکر چلتا ہے نا حروف کا الفاظ کا جو فیل کا بنیادی لفظ ہوتا ہے وفا سے آپ دیکھیں کتنا يُوَفِّ بنا متاوفی بنا توفا بنا کتنی شکلیں بن گئی تو یہ پورا چکر ہے اسی سائیکل کو پھر صرف کہتے ہیں يُوَفَّا وہ پورا پورا دے گا ہم ان کو يُوَفَّا یہ پورا لکھیں گے آپ یہ پہلا سی گاہ ہے جی يُوَفَّا وہ پورا پورا دے گا ہم ان کو فَا يُوَفَّا ہم تو وہ ان کو پورا پورا دے گا کون دے گا کن کو دے گا نیکو کار ایمان والوں کو اس سے ایک بات کیا ثابت ہوئی جو ایمان لائے وہ نیک عمل کریں گے تو عجر ملے گا یہ سوچ لینا کہ ہم ایمان لے آئے تو بخشے گئے ولد فہمیے اور جس نے نیک عمل کیا وہ مومن نہیں تھا اس کو بدلا نہیں ملے گیا نہیں ملے گا کافروں کے نیک عمل کو وزن نہیں دیا جائے گا اللہ نے کہا فَلَانُ اُقِيمَا لَهُمُ الْوَزْنَ الْيَوْمُ اس دن ہم ان کے لئے کوئی وزن نہیں رکھیں گے تو یہ جو اب کہتے ہیں بارے ربیل اول کے حوالے سے کہ جی ابو لحب نے لونڈی آزاد کی تھی تو اس کی خوشی میں اس کو پانی ملتا ہے پیر کے دن اس انگلی سے اور پیر کے دن اس پر عذاب ہلکا کر دیا جائتا ہے تو وہ اس وقت کافر تھا بلحب کے مسلمان تھا کافر تھا تو کافروں کو کسی نے ایک عمل کا عجر نہیں ملنا تو پھر اس کو کیسے ملتا ہے سمجھا رہی ہے نا بات سب زبانوں کی باتیں جہنم سے چکر کون لگا کر آیا تھا یہ دیکھنے کے لئے ہے نا بہت بڑی بڑی باتیں ہیں زبان ہلا کے کہہ دیتے ہیں فَيُوَفِّهِمْ تَپُورَا پُورَا وہ دے گا ان کو اجورا ہوں ان کے بدلے جو لوگ ایمان لائے اور پھر آمالِ صالحہ انہوں نے کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے پورے عجر دے گا ان کو بدلہ ملے گا اور پورا ملے گا ٹھیک ہے کوئی کمی نہیں کی جائے گی ایکسٹرا بہت ملے گا لیکن کمی نہیں ہوگی آمال میں وَاللہُ اللَّهُ اللَّهُ لَا نَحِنْ يُحِبُو بَسَنْ كَرْتَا عَضْظُ عَلِمِينَ ظُلْمْ کرنے والوں کو یہاں دو معنی ہے ایک تو اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا تو اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا اور دوسرا کہ اگر کسی نے ظلم کیا تو اللہ اسے پسند نہیں کرتے اب ظلم کیا ہے حق ادا نہ کرنا تو اگر کوئی ایمان قبول کر لے اور اس کے بعد نیک عمال نہ کرے تو اس نے پھر اللہ کی حق تلفی کی تو یہ ظلم ہے اور اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو یہ بھی ظلم ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا حضرت لقمان کا قول کیا ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے ٹھیک ہے تو لہذا اگر کسی نے شرک کیا تو وہ بھی ظالم ہے اور اگر کسی نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے فرائض ادا نہیں کیے تو وہ بھی ظلم ہے تو پھر ایسے ظالموں کو تو اللہ پسند نہیں کرتے تو جنہیں پسند نہیں کرتے رحم بھی نہیں کریں گے اور دوسری طرف اللہ جو کہ ظلم پسند نہیں کرتے تو اللہ ظلم نہیں کریں گے اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے یہ جو ہمارے عمال نامیں لکھے جا رہے ہیں گواہیاں یہ صرف کسی لئے لکھی جا رہی ہیں تاکہ انصاف کا یقین ہو فیصلہ ہوتے وقت لہذا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ کہے گا کہ میں نہیں مانتا عمال نام نہیں مانتا پھر ان پر گواہ بلائے جائیں گے وہ کہے گا میں گواہوں کو بھی نہیں مانتا انبیاء بلائے جائیں گے وہ کہیں گا میں انبیاء کو بھی نہیں مانتا کسی کو نہیں مانتا اس کے سامنے زمین کا ٹکڑا بلوا دیا جائے گا جس پر اس نے جرم کیا ہوگا وہ کہے گا میں اس کی گواہی بھی نہیں مانتا اللہ میں آج اپنے صرف کسی کی گواہی نہیں مانتا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے انسانوں سے کہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے تو میں تو انصاف اسی صورت میں مانوں گا جب میری گواہی لی جائیں میں اپنے صرف کسی کی گواہی نہیں مانوں گا تو پھر کیا ہوگا اس کے آزاب بولیں گے اس حد تک اللہ پہلے یقین دلائیں گے کہ تمہارے ساتھ انصاف ہو رہے ہیں تو یہی اللہ فرما رہا ہے کہ کم پر ظلم نہیں ہوگا اور دوسری طرف اس کا مفہوم کیا نکلا کہ ظالموں پر رحم نہیں ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرہ ہے ظلم زد ہے عادل کی عادل ہوتا ہے حق دینا اور ظلم ہوتا ہے حق مارنا کسی بھی طرح کا حق مارنا جو ہے وہ ظلم ہے ٹھیک ہے ذالکہ یہ نتلوہو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہو جو ہے اس کی ضمیر آیات کی طرف ہے اس کلام کی طرف اس خطوے کی طرف ہے اور نتلوہ ہم پڑھ رہے ہیں علیہ کا آپ پڑھ تلا سے ہے آپ دیکھیں تلاوت کا لفظ آپ پڑھتے ہیں تلاوت اسی لفظ سے ہے تلا یتلوہ کی شکل ہے نتلوہ ہم پڑھ رہے ہیں آپ پر من العیاتی آیات میں سے وذکری اور ذکر میں سے الحکیم حکمت والے یہ جو آیتیں ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں جو خطوہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے اور یہ حکمت والا ذکر ٹھیک ہے اللہ رب کریم نے وضاحت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہ ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو علم نہیں تھا اور جو کچھ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ اس قرآن کا ایک حصہ ہے مطلب کیا ہے کہ یہی سچا بیان ہے یہی بیان سچا ہے باقی جتنے قصے سنائے جاتے ہیں وہ درست نہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ٹھیک ہے تو اللہ رب کریم نے پھر اس خطبے میں کیا بنیادی باتیں واضح کر دی شرک کی وہ ساری قسمیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر پیدا کر دی گئیں اسلام میں ان سب کی وضاحت کر دی اللہ ٹھیک ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش اللہ کے حکم سے تھی ان کے حیرت انگیز موجزے بھی اللہ کے حکم سے تھے اور ان کا اٹھا لیا جانا بھی اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے اور ان سے اللہ نے بھی ایک اہم کام لینا ہے یہی یہاں پر مراد ہے اب انشاءاللہ کل جسے آگے بڑھیں گے اللہ کے حکم اور فضل سے جی تو کچھ سوال تھے ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک سوال یہ تھا کہ کچھ کام جو ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں کرنے کے لیے جیسے کسی کو روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے یا کسی کو پردہ رکھ کرنا مشکل لگتا ہے یا کسی کو کوئی اور کام کرنا مشکل لگتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کریں تو دیکھئے دین پر چلنا اصل میں اپنے نفس ہی کے اگنس چلنا ہے تو اس میں وقت تو لگتا ہے اور اس میں دکت بھی آئے گی کیونکہ خواہش نفس کا خلاف کام کرنا ہے تو خواہش نفس کا خلاف کام کرنے میں پھر دکت آتی ہے اس دکت کو روکا نہیں جا سکتا ختم نہیں کیا جا سکتا پھر ہم اس کے لیے کیا کریں اس کے لیے دو باتیں ہیں ایک تو دیکھئے کہ ہمیں صبر سے مدد لینی ہوگی اللہ ربکرم نے کہا تو صبر سے مدد لینی ہوگی صبر سے مدد کیسے لی جاتی ہے جس کام کو کرنے کی عادت نہیں ہے اس پر عادت بنانا اس عادت کو بنانے میں جو دکت آتی ہے اس کو سہنا اسی کا نام صبر ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی عادت بننے میں جو مشکت ہمیں جہلنی پڑتی ہے اس کا آجر ہے ٹھیک ہے تو صبر کی قسم ہے نا نیکی کرنے پر صبر کرنا تو جن نیکیوں کی عادت نہیں ہے جب ہم ان کو کرتے ہیں تو ان کو کرنے پر جو تکلیف ہوتی ہے جیسے روزہ رکھنے کی عادت نہیں روزہ رکھا آپ بار بڑھلی گھبراتا ہے آپ برداشت کر رہے ہیں تو اس عادت کو بنانے میں جو آپ تکلیف سہریں اس کا عجر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کرنا جس کے لیے جتنا مشکل ہے اس کے لیے اس کا اتنا ہی عجر ہے اور جس برائی سے بچنا جس بندے کے لیے جتنا مشکل ہے اس کے لیے اتنا ہی عجر ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ کوشش کریں ایک بات دوسری بات سہولیات کو اپنایا کریں جیسے آج کل سردی ہے اگر روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے تو آج کل روزے شروع کریں روزے چھوٹے بھی ہیں اور تھنڈے بھی ہیں پیاس کا حساس بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے برداشت ہو جاتا ہے اور اگر تحجد پڑھنے کی آپ عادت بنانا چاہتے ہیں نہیں بن رہی تو بھی آج کل کوشش کریں کیونکہ آج کل راتیں لمبی ہو گئی ہیں آپ جلدی سو جاتے ہیں اور دیر تک سونے کا ٹائم ہوتا ہے میرے نہیں لگتا کہ راتیں چھوٹی نہیں ہوئی ہیں نہیں چھوٹی نہیں ہوئی ہیں راتیں لمبی ہو گئی ہیں اصل میں آپ لوگ اپنی روٹین کو بھی تھوڑا صحیح کریں جو لوگ بہت لیٹ سوتے ہیں ان کے لئے تو پھر کسی صورت میں بھی رات لمبی نہیں ہو سکتی جن لوگ نے اپنی آپ کو نمازوں کے ساتھ روٹین میں رکھا ہوا ہے اب جیسے میرا اٹھنا فجر کے ساتھ اور سونا عشاء کے حساب سے ہوتا ہے تو اس حساب سے میں بہت جلدی فارغ ہو جاتی کیونکہ ساڑھے چھے عشاء کی ازان ہو جاتی ہے تو کھانا کھا کر نماز پڑھ کے سارا کام کر کے جب ٹائم دیکھو تو سوہ آٹھ ساڑھے آٹھ ٹائم ہوتا ہے اور ابھی بہت ٹائم ہوتا ہے پھر ایک دور ایکسٹر کوئی کام جو بھی کرنا ہے وہ کر کے تو میکسیمم بھی ساڑھے نو تک سو جاتے ہیں ساڑھے نو کے بعد مجھے سوچنا پڑتا ہے چھے اب کیا کچھ نہیں ہوتا نا کرنے کے لئے پھر سو جاتے ہیں پھر سو کر اگر تحجد کے لئے اللہ کے فضل سے جو بندہ اٹھتا ہے وہ تین بجے بھی اٹھتا ہے اگر وہ دس بجے بھی سویا ہے تو اس کی سفیشنٹ نیند ہوگی ٹھیک ہے تین بجے اگر آپ اٹھیں اب نماز آپ کی جو فجر کی ہے وہ ساڑھے پانچ تقریباً جا کر ترازان پانچ بیس پہ پانچ پندرہ پہ اس طرح ہو رہی ہے تو ساڑھے پانچ جا کر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر تین بجے یا ساڑھے تین بجے اٹھے ہیں تو آپ کے پاس آرام سے ڈیڑھ پونے دو گھنٹے ہیں تحجد کے لئے کوئی جلدی نہیں ہے مغرب میں تو ٹائم بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ آٹھ سوہ آٹھ گرمیوں میں تو ٹائم بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ آٹھ سوہ آٹھ جا کر ہوتی ہے اور جو بالکل جب صحیح گرمی ہو جاتی ہے تو نو بجے ہو جاتی ہے اور جو فجر ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پونے تین دھائی تین بجے ہو جاتی ہے تو بیچ کر ٹائم سپین بہت کام ہو جاتا ہے پھر جیو تحجد کے لئے اٹھنے والے ہیں ان کے لئے ایک ہی دستہ آتا ہے کوئی دوپہر میں تھوڑا سا نیپ لے اگر وہ نیپ نہ لے تو ان کا گزارہ نہیں ہوتا تو راتیں واقعہ تن لمبی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے گھنٹے وہی رہتے ہیں مگر اندھیرے کا تیوریشن بہت لمبا ہو جاتی ہے بلکل بلکل چار بجے تک نہیں بلکل ساڑھے چار بجے تک ہوتی ہے کیونکہ ازان کا ٹائم پانچ بیس تقریبا ہو گیا پانچ اٹھارہ پانچ بیس وہ بس اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں مولوی حضرات تو وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اتنی جلدی اس کو ضرورت نہیں ہوتی آپ تحجد جو ہے وہ تو آدھا گھنٹہ پہلے تک آرام سے پڑھ سکتے ہیں تو اگر آپ پانچ بجے بھی کنسیڈر کریں تو ساڑھے چار تک آپ جو ہے وہ آرام سے تحجد پڑھ سکتے ہیں تو بہت ٹائم ہوتا ہے تو لہٰذا اگر آپ اپنے ٹائم کو صحیح سکیجول کریں گے تو آج کل رات میں بہت وقت ہوتا ہے جیسے گرمیوں میں دن میں بہت وقت ہوتا ہے تو اس طرح تحجد کی عادت بھی بن جائے گی جب عادت بن جائے گی پھر گرمیوں میں اٹھا جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح جب سردیوں میں روزوں کی عادت بن جائے گی تو گرمیوں میں بھی آپ پڑھ سکیں گے اس کے علاوہ میں نے ایک بات کیاد رکھیں کہ دین کے کام میں آسانی کا حاصل کرنا یہ مشروط ہے ذکر کے ساتھ اسکار کے ذریعے آسانی آتی لہٰذا آپ دیکھئے کہ اللہ رب کریم نے جب مریم علیہ السلام کو پیغام بھیجا ایک اہم کام کا تو ساتھ کہا نا مجھے یاد کرو یاد کاری نہیں تھی اور زکریہ علیہ السلام کو چوراں کہا گیا اللہ کو یاد کر کسرت کے ساتھ صبح و شاہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ ہمیں یہی بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت پر سر فراز کیا گیا تو کہا گیا تحجد فرض ہے تحجد میں لمبا قیام کیا گیا لہٰذا ازکار سے ہیلپ ہوگی تو پانچ ازکار ایسے ہیں جنہیں آپ اپنی زندگی میں لازم کریں تھوڑے تھوڑے کر کے شروع کریں دس دس دفعہ کر لیا کریں پھر زیادہ کی توفیق اللہ آپ کو دے گا لیکن ریگولر ضرور کریں ٹھیک ہے وقت کی اس کی کوئی قید نہیں کوئی وظیفہ نہیں ہے جن پا کرنے کا کہ بھئی کس وقت کریں کیسے اپنی نمازوں کے ساتھ کر لیں پانچ ازکار ہے ہر نماز کے ساتھ ایک ایک ذکر کر لیں ٹھیک ہے اپنی اپنی روٹین کے مطابق ہے لہٰذا ایک آپ کا درود شریف ٹھیک ہے درود پاک لازم پکڑیں اس کو زندگی میں نماز والا درود درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو آپ کے آئیں ہیں حدیث سے صحیح ثابت درود ہے ان میں سے کوئی سبھی درود آپ پڑھ سکتے تو درود جو ہے اس کو آپ لازمان پڑھیں ٹھیک ہے کم از کم دس دفعہ تو ضرور پڑھیں ٹھیک ہے میں دس دس دفعہ آپ کو کہتا ہوں یہ اسکار کریں پھر زیادہ کی خود بخود خواہش آپ کو ہوتی چاہیے ٹھیک ہے تو درود پاک ایک ذکر ہو گیا جس کو آپ نے ضرور کرنا ہے دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ حل علیہ لازم ٹھیک ہے بعض حدیث میں صرف لا حول ولا قوت الا باللہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ہے یہ ارش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تبدیلی ہے عادت کے لیے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں اگر آپ اس پر استقلال کریں گے استقامت اخریاد کریں گے تو آپ اپنے اندر عجیب تبدیلی پائیں گے مطلب کیا اللہ علیہ لہ علیہ لہ قوت اکا کس بات کی کسی اچھائی سے بچنے کی اور کسی کسی اچھائی کو کرنے کی اور کسی برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کے سوا کسی میں نہیں ٹھیک ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ حل علیہ العظیم یہ اگر آپ وظیفہ کریں گے وظیفہ مطلب مستقل کرنا وظیفہ کیا ہوتا ہے جو آپ کو ہر مہینے ملتا ٹھیک ہے تو وظائف سے مراد تلسم نہیں ہوتا وظائف سے مراد وہ اذکار ہیں جنہیں آپ روٹین بنا لیتے ہیں تو اگر آپ اسے روٹین میں لے آئیں گے تو آپ اپنے اندر عجیب و غریب تبدیلی پائیں گے یہ آپ کو اندر سے بدل لیتا ہے تو یہ جو خصوصیت سے آپ مسئلہ جس کا اذکار ہے نا کہ نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں قوت نہیں ہوتی یعنی روزہ رکھنا چاہتے ہیں مگر ڈر لگتا ہے رکھ نہیں سکیں گے تحجد پڑھنا جاتے ہیں مگر ہمت نہیں پڑھتی اٹھانی جاتا اور بھی کوئی بھی کام صدقہ کرنا جاتے ہیں ڈر لگتا ہے تو اتنا بھی بہت ہے اب بعض حدیث میں اتنا ہی آیا اور بعض میں دونوں صورتوں میں اس کا ایفیکٹ دیکھئے ٹھیک ہے دو ہو گئے تیسرا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ٹھیک ہے ایک تو آپ کو پتا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر الہدہ جو ہے بزائف ہے لا الہ الا اللہ بھی الہدہ ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذکار کی ہمیں بہت تلقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے غصے کو تھنڈا کر دیتے ہیں یاد رکھئے لہذا جب ساتھ رضی اللہ انہوں کو قبر میں اتارا گیا اور آپ کو دکھایا گیا کہ قبر نے ان کو بھینچ لیا تو آپ نے کیا پڑھا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر اور جب بعد میں صحابہ نے کچھا کہ ہم نے کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا تو آپ نے ایسا کیا آپ نے کہا مجھے قبر کا حال دکھایا گیا قبر نے ساتھ کو بھینچ لیا تو میں ڈر گیا اللہ کے غزب سے اور میں نے دعا نہیں کی یہ ذکر پڑھنا شروع کر دیا کیوں اللہ کا غصہ تھنڈا کرنے کے یہاں تک ہے پھر قبر کشادہ کر دی تو اللہ کا غزب کیسے تھنڈا ہوتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تعریف سے اچھا کوئی آپ سے ناراض ہو کیسے تھنڈا ہوگا میری پیر نہیں میری باجی میری اچھی باجی یہی کچھ کرتے ہیں مسکہ لگاتے ہیں تو اللہ رب کریم سے پیار نہیں جتائیں گے اگر اللہ ناراض ہے ہمارے کسی حرکت سے ناراض ہے تو کیا کریں پیار جتائیں اللہ جی میری پیار اللہ میری سونے رب اب بس میری غلطی ہوگی ماف کر دیں تو پھر کیسے کہیں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ٹھیک ہے ان تیر میں یہ خاصیت ہے یہ اللہ کا غزب تھنڈا کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا لا الہ الا اللہ آپ صلی اللہ حرکت سے میں فرمائے افضل ذکر لا الہ اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ اللہ اور لا الہ اللہ کا کتنا وزن ہے اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ رب کریم نے کہا جو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے یہ اللہ کا شریک ہے ان کی بات کو اگر آسمانوں پر رکھ دیا جائے تو آسمان سرچرہ اٹھیں اور اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو پھر لا الہ اللہ کا اتنا ہی وزن ہے تو جس کے نامہ اعمال بھی ہوگا اس سے وزنی کوئی چیز نہیں ٹھیک ہے تو ان چار اذکار کو ملا کر آپ میں ہمیں سکھایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ان چار اذکار کو ملا کر سکھا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسے کسرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا کب نماز کے بعد ہے نماز صلی اللہ 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 نے ایک تو ہمیں کہا اس کو کسرت سے پڑھو پھر آپ صلی اللہ 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 نے فرمائے نماز کے بعد پڑھو مگر شیطان تمہیں پڑھنے نہیں دے تینٹی تینٹی سمرتبہ کا کہا چونٹوی سمرتبہ اوپر لا اللہ اللہ پڑھو پورا لا اللہ اللہ ہو جائے شیطان تمہیں پڑھو دے صحابہ نے کہا یہ ایسے ہو سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ صلی اللہ نے کہا جو یہ ہر نماز کے بعد نے فرمایا اس لیے کہ شیطان تمہیں کہے گا یہ کر لو وہ کر لو اور تم بھول جاؤ گے پھر آپ کو بتائیں جب صحابہ نے آ کر یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ مالدار ساری فضیلتیں لے گئے تو آپ نے کیا کہا تھا یہ ذکر بتایا سبحان اللہ 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 مال والوں سے بھی بہتر ہو جائے گا معاملہ آمال کے حساب سے پھر آپ دیکھئے کہ جب حضرت فاطمہ نے غلام مانگا اور آپ نے انقاد کر دیا تو پھر جا کر فاطمہ کو کہا فاطمہ تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤ رات کو 33 33 مرتبہ یہ پڑھا کرو اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر جہاں تک ہاتھ جائیں پھیرا کرو تو تم فریش اٹھو گی اور حضرت فاطمہ ایسے ہی کرتی تھی آزما کر دیکھ 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 آپ فریش اٹھیں گے تھکان زدہ پھیڑ دیں تو آپ دیکھیں کہ ان کو بھی فریش نسائے گی دوائی اگر نہیں کھاتے تو کھلا دیتے نا اٹھا کر تو اسی طرح یہ بھی پڑھ دم کر دیں ان کو فرق پڑھے گا تو آپ دیکھیں کہ اس کا اتنا زیادہ آپ نے حکم دیا ٹھیک ہے تو یہ اسکار یہ آپ نے چھوڑنا نہیں ایک دیہاتی صحابی بھی آپ کے پاس آئے انہوں نے عرض کی اللہ کہ نبی مجھے کوئی فائدہ بن چیز بتائیں جو مجھے نفع دے آپ نے فرمائی یہ ذکر کیا کروں چلے گئے پھر باپس لوٹ کر آئے کہنے لگے اللہ نبی یہ ذکر تو بہت اچھے ہیں بہت میرے فائدے کی بات کی آئے کہ میں تو یہ کہتا مجھے میرے نفع کی دعا سکھائیں آپ صلی اللہ نے فرمائے جب تم کہو سبحان اللہ اللہ کہیں گے سچ کہا جب اللہ مجھے رزق دے تو اللہ کہیں گے جب تجھے رزق دی مطلب کیا ہے اس بات کا یہ ذکر کرنے کے بعد سبحان اللہ والحمد اللہ پڑھو گے تو جو دعا مانگو گے قبول ہوگی تو آپ کہتے ہیں ہم کیا کریں دعا قبول ہو تو جیسے درد ہو رہا ہے یا کوئی مسئلہ درمے چال رہا ہے تو یہ ذکر پڑھ پڑھ دعا دعا کریں کہ اللہ جی مجھے شفا دے دیں اللہ جی مسئلہ حل کر دیں جو بھی مسئلہ ہے آپ کا اللہ مسئلہ حل کر تو یہ آپ نے یہ ذکر نہیں چھوڑنا ان کو تسبیحات کہتے ہیں یہ تسبیح کیا کرتی ہے سبیح کا مطلب ہوتا تیر نہ تو جیسے تیر کر بندہ جلدی سے پہنچ جاتا اسی طرح گویا یہ تیرا کر اڑا کر پہنچ جاتی اللہ کے پاس کیونکہ اصول کیا ہے فاسکرون ہی آزکر کو تو جب ہم اللہ اللہ کر رہے ہوں تو اللہ بھی بندے کو یاد کر رہا ہے نا اس وقت اللہ آپ کو یاد کر رہے ہے یہ یقینی بات ہنڈر پرسنٹ جیسے یہ یقینی ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں آپ مجھے دیکھ رہے اس طرح یہ بھی یقینی ہے کہ اللہ ہمیں یاد کر رہے تو پھر جب اللہ یاد رکھتے نا تو پھر اللہ ہر بات پر نظر رکھتے یہ ہوگی تین چیزیں چوتھی چیز استغفار استغفار لازم پکڑے استغفار اللہ کی غزب کو تھنڈا کرتی استغفار انسان کے لئے رزق کے اضافے کا باعث بنتی استغفار نعمتیں لاتی استغفار سے بہتر کوئی وظیفہ دیں اب استغفار میں کچھ بھی پڑھ لیں لیکن میں چاہوں گی کہ یہ سب سے بہترین استغفار اور رسول اکرم نے فرمایا کہ تم میرے بھائی انہوں اس کی دعا پڑھ کر جو مانگو گے تمہیں ملے گا تو اس کو ضرور اپنے وظیفے میں اپنی روٹین میں شامل کریں وظیفہ بھمانے روٹین روٹین میں شامل کریں باقی اس کے علاوہ باقی اوقات میں جو اتی پڑھنا چاہیں ضرور پڑھیں لیکن یہ لائلہ اللہ انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین ضرور پڑھیں بے شک دست دفعہ اور پانچمیں چیز رسول اکرم نے فرمایا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھو اور ایک حدیث میں تین مرتبہ پڑھو پھر آپ صلی اللہ اللہ علیہ نے صبح شام دست مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا آپ نے جس نے صبح دست مرتبہ پڑھا اس کو اتنا عجر ملے گا جتنا تین غلام قوم قریش میں سے آزاد کرانے کا حکم ملے کہ قریش تین غلام بنا لیے جائیں تو افضل آپ صلی اللہ علیہ کی قوم ہے تو ایک فضیلت ہے اس کی تو جتنا ان کو چھڑانے کا عجر ملے گا اتنا عجر ملے اور جو رات کو پڑھیں تو اس کو اتنے صدقے کے دعا قبول ہوتی ہے عرفہ کا دن اس کی دعا قبول ہوتی ہے خطبے کا دن جو عرفہ میں جمع ہونے کا دن ہے اور اس کی سب سے بہترین دعا لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لا لہ الملک و الحمد وہ على كل شئین قدیر بازار میں بھی آپ نے یہی دعا پڑھنے حکم دیا تھوڑا اسے اضافے کے ساتھ لا الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و الحمد یهی و یمیت و حی اللہ یموت عبدا عبدا دل جلال وال اکرام بید خیر و على كل شئین قدیر یہ بیچ کے اضافے کے ساتھ تو آپ نے فرمایا کتنی رکیہ ملتی ہیں تیس لاکھ تو بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی فضیلت والا ذکر ہے اور آپ قصرت سے پڑھا کرتے تھے اپنے توافوں میں ہر وقت میں پڑھتے تھے آپ نے بہت پڑھا نماز کے بعد بھی پڑھتے تھے یاد بتائیں کیسے پڑھتے تھے دعا نے یاد کی لا الہ اللہ وحدہ لا تو یہ آپ بہت زیادہ پڑھتے تھے ٹھیک ہے تو یہ پانچ اذکار پانچ کیا کیا بتایا میں نے آپ درود پاک لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفار اور استغفار میں خاص طور پر آیت کریم ٹھیک ہے اور اور یہ کلمہ جو اللہ اللہ وہ سبحان اللہ میں ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر پانچ یہ چوتھا کلمہ جسے آپ کہتے ہیں تمجید ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنے ہر دن میں ضرور شامل کر لیں بے شک پانچ دفع پانچ دفعہ لہدہ جو ہے نا اس کا ایک خاص اثر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو آپ نے ملا کر دیا اور لا اللہ والا قوتہ اللہ واللہ بعد میں ساتھ ایڈ کیا گیا تو مجھے تسلی نہیں ہوتی سیدھی سی بات منا نہیں ہے آپ اذکار ملا کر پڑھ سکتے ہیں لیکن سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم خود بھی ملا کر پڑھتے رہے اور آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا دیہاتی صحابی کو بھی بتایا اور لوگوں کو بھی بتایا تو یہ آپ نے خود ہی کٹھے کی لیکن لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کو آپ نے الہدہ ہی پڑھ تو اس لیے میں ذاتی طور پر تو پریفر یہ ہی کروں گی اور آپ کو بھی کروں گی یہ الگ ہی پڑھ لیکن اگر ملا کر پڑھتے ہیں تو گناہ یا حرج کی بات نہیں ملا کر پڑھ لیں جی لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ جو ہے اس کو آپ کسرت سے پڑھیں کوئی بھی چیز میں نے آپ کو کہا نا جو آپ کو ایک کیفیت ہے نا دین پر چلنے میں دکت کی آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے ہرڈل محسوس ہوتا ہے نہیں کوئی عادت چھوٹ رہے پریشانی لگی ہوئی ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا ذکت عادت میں شامل کر لیں آپ کو میں اس بات کو واقعہ تنپطوری گیرنٹی آپ سے کہتی ہوں آپ کو اپنے اندر تبدیلی نظر آئے گی دو تین دن میں آپ کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے بس چھوڑے مت اس کو وہ ہمارا جو دوائیوں کے معاملے میں حال ہے نا وہی دعاوں کے معاملے میں بھی ہے کہ جب فرق پڑھنے لگتا ہے ہم دوائی بھول جاتے ہیں کھانا تو میری والدہ اللہ جنت عطا فرمائے وہ کہا کرتی تھی دوائی پھول نہ شروع ہو گئے نا فرق پہ آگئے تو وہ ہم دعاوں کے معاملے بھی بھی ہی کرتے ہیں کہ جب افاقہ ہونے لگتا ہے تو ہم غافل ہونا شروع ہو شیطان غفلت ڈال دیتا ہے نا لکھ لیں اپنے اسکار کی روٹین نہ لکھ لیں بے شک کسی کاپی پر لکھ لیں اور اس طرح خانہ بنا لیں کہ یعنی کہ ادھر آپ اوپر لکھیں پیر منگل بج جمعہ جمعہ ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ اسکار لکھ لیں رائٹ ہیڈ پر اسکار لکھ لیں اور وہ ہر دن کی لائنیں لگا لیں اب آپ کا روز کا آپ نے ٹک کرنے کے آپ نے سارے ذکر پورے کر لیے کہ نہیں کی روٹین بھی پکی ہو جائے گی شیطان غافل بھی نہیں کر سکے اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لیں جو رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ٹھیک ہے تو ان اسکار کو ضرور آپ لکھ کر لگا لیں ٹھیک آپ دیکھیں آپ لا ہولا ولا قوت الا باللہ کی کسرت کر کے دیکھیں اور کسرت سے مراد یہ نہیں ہوتا بے تہاشا پڑھنا کسرت سے مطلب ہوتا ہے معمول میں پڑھنا روٹین میں پڑھنا ہم کسرت سے مراد لیتے ہیں اتنا پڑھنا کہ انگی نہ دو بھول گئے لیکن کسرت سے ملاد ابن عباس کہتے ہیں کسرت سے مراد ہے کسی چیز کو معمول میں پڑھنا ٹھیک ہے رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کم کیا گیا عمل جو ریگولر ہو اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے بنسبت اس عمل کے جو بہت اور کبھی کبھار کیا جائے تو لہٰذا آپ بے شک دس دفعہ پڑھیں سو دفعہ پڑھیں اپنی ٹائم کے مطابق لیکن پڑھیں ریگولر چاہے وہ روحانی عادت ہے چاہے وہ فیزیکل رکاوٹ ہے چاہے وہ ذہن میں ایک وہم ہے بھرم ہے وہ انشاءاللہ دور ہوگا اور یہ تبدیلی دنوں میں آنی شروع ہوگی ٹھیک ہے تو ان پانچ عذکار کو آپ نے مس نہیں کرنا بے شک ایک ایک دفعہ کریں میں تعداد پہ نہیں آپ کو زور دے رہی ایک دفعہ رکھ لیں تین دفعہ رکھ لیں پانچ دفعہ رکھ لیں دس دفعہ رکھ لیں جتنا آپ کا دل مانت ہے بے شک سو دفعہ رکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے جیسے چھوٹا ذکر آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لا الہ والا غوط الا بلا سو دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہ الحمد وہ اللہ کلی شہن کتیر لمبا ہے دس دفعہ پڑھ لیں کوئی حرج نہیں تین دفعہ پڑھ لیں مگر پھر اس کو پکا کر لیں میں نے اتنا پڑھنا ہی پڑھنا ہے نمازوں کے ساتھ میں صرف اس لیے لیوں کہ روٹین بن جاتی ہے کہ اچھا فجر کے ساتھ میں نے یہ پڑھنا ہے زہر کے ساتھ آغاز میں پھر آپ اس سے پتے ایک اور کیا ہوگا آپ خود آہستہ آہستہ بھڑھتے جائیں گے شوق جب مزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا ٹیسٹ لگ جاتا ہے پھر خود و خود آپ بھڑھنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں پتہ کیا ہے یہ تو دعائیں ہیں نا یہ ساری بہت اچھی ہیں نہیں نہیں پتہ کیا ہے میں آپ کو فرض سمجھاتی دعائیں تو آپ جو بھی کریں گے وہ آپ کو فائدہ دیں گی یہ جو دعا بہن کہہ رہی ہے ربنا حبلنا من ازواجینا یہ جو ہے آپ سلام کے ساتھ پڑھیں بے شک آپ سجدوں میں پڑھیں سلام سے پہلے پڑھیں ٹھیک ہے آپ کے گھر والوں کے لیے بائی سے ہدایت ہوگا یہ تو میں نسخہ بتا رہی ہوں آپ کی اپنی صحت بخشی کا ہم صحت مند ہوں گے تو ہم دوسروں کی دیکھ بال کریں گے نرس کا اپنا ستھیک ہونا ضروری ہے تو ہم نرسیں بھی ہیں نا گھر میں تو جسمانی دیکھ بال بھی ہم نے کرنی ہے روحانی دیکھ بال بھی ہم نہیں کرنی ہے کسی نے نہیں کرنی اب اس صورتحال کے اندر ہمیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمیں خود رکاوٹ آ رہی ہے ہے نا ٹانگ میں دردہ بازو میں دردہ والی حال ہے نا کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا ہم کیسے متقی ہوں اگر ہم نماز کے لیے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے بچے بھی کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے میری ایک عزیزہ ہیں ان کی شادی ہوئی ان کے میاں بالکل نماز نہیں پڑھتے تھے انہوں نے روز نماز کے لیے دو تین ٹائم میاں گھر میں ہوتے تھے ایک فجر میں اور ایک مغری کے وقت آ جاتے تھے زائر تو مغری بری شان تو انہوں نے نماز ساتھ بچھانی میاں کی کہ آ جائیں نماز کی کیونکہ میاں نہیں آتے تھے پڑھ لانگا جیسے کہ ہماری حضرات کرتے ہیں تین سال ان خاتون نے متواتر ہر نماز میں جائیں نماز بچھانی ہوں ہر نماز میں انوائٹ کرنا تین سال تین سال بعد اللہ نے توفیق دی ان کے میاں کو اور آخر انہوں نے نماز پڑھنی شروع کرتے لیکن اس کا کریڈٹ ان خاتون کو جاتا انہوں نے ہمت نہیں آتا وہ تین سال اپنے میاں کی جائیں نماز بچھاتی رہی اور بلاتی رہی دیکھیں پتے کیا ہے یہ کچھ سیکھ دیکھیں پتے پتے کیا ہے جب ہم عمل کریں گے تو پھر ہمارے گھر والوں پر اثر آئے گا اس کی ایک اور میں آپ کو بتاؤں میری ایک نیبر ہے تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ بتانے لگے اپنے تجربہ کہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ بیٹی کو کہا بچی تھی آٹھ نو سال کی کہ سر نہ دھاپ کے رکھا کر تو کہنے لگے امی خود تو اب دوپٹہ اتار دیتی چھپ کر گئی اب وہ تو ایسے ہی کسی بات میں بات ہوئی تو اس نے نماز کے لیے دوپٹہ لینا پین لگانی تو گئی رہنے دینا اور زیادہ تر سر دھاپ کے رکھنا تو وہ بچی نے سکاف لینا خود ہی کہا کہ امی میں نے سکاف لینا تو وہ پھر مجھے کہنے لگی کہ میں نے اس کو کچھ عرصہ پہلے کہا تو اس نے مجھے اس طرح صاف جواب دے دیا تو جب آپ نے مجھے کہا کہ خود کور اپنے آپ کو کر کے رکھا کرو تو اس نے خود بخود ہی مجھے یہ کہا دو دن ماہ بعد کہ امی میں نے سکاف لینا تو پھر اس نے مجھے ایک اور بات یہ بتائی کہ ان کے میاں بہت ٹی وی دیکھتے ہیں اللہ ان پر رحم کرے ان کو اس کی جان چھوڑا ہے نمازی ہیں بہت پکے لیکن ٹی وی نہیں چھوڑتے تو وہ خود نہیں دیکھتی نا جیسے کوئی مریض ہوتا ہے یہ بھی مرض ہے دعا کرو ابو کیس نشے سے جان چھوڑا ہے اب وہ بچے یہ دعائیں بھی مانگتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ جب ٹی وی لگتا ہے ماں بلکل نہیں دیکھتی ہیں اور وہ بچوں کو بھی کہتی رہی اب بچے تو ماں کے ساتھ یہ ٹیچ ہوتے ہیں تو بڑا بعض اوقات شرارت کرتا ہے کوئی گانا شانہ بجرا ہو تو جیسے وہ گاتا ہے یہ کرتا ہے شرارت لیکن باقی بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا بوچ ہو رہا ہے ابو کو کوئی آواز آہستہ کر لے یعنی کہ ان کا انٹرسٹ ہتم ہو گیا ہے ماں کی وجہ سے حالانکہ اسی گھر میں باپ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اب وہ بقائدہ دعائیں یعنی کہ کرتے ہیں نماز پڑھ کے وہ ماں کو کہتے ہیں میں نے دعا کیا کہ ابو ٹی وی چھوڑ رہے تو میں یہ کروں گا آپ دیکھیں اٹھ سب پیشن اب اللہ کو پتا ہے کہ اللہ کے فضل سے والی ٹی وی چھوڑتے ہیں یا اللہ کا فیصلہ کسی وجہ سے کچھ اور ہے وہ رب جانتا ہے لیکن اللہ نے ماں کی محنت کا انام یہ دیا کہ اس کے بچوں کو سیدھا کر دیا اب وہ بچپن میں اپنی مرضی سے نہیں دیکھے تو بڑے ہو کہ ان کو کون دکھائے گا انہیں نہیں دیکھیں گے ان کا انٹرسٹ ہتم ہو گیا ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمارا عمل اثر کرتا ہے وہ کہتے ہیں ایکشن اس ٹرونگر دن ورڈز تو جب ہمارے اندر تبدیلی آئے گی ہمارے ماحول میں تبدیلی آئے گی ٹھیک ہے اب ہمارے اندر تبدیلی کیسے ہم وہ قوت کہاں سے لائیں جو ہمیں بدل دے ہمارے اندر وہ تحریک کہاں سے اٹھے وہ لہر کہاں سے آئے تو اس کے لیے یہ پانچ اذکار اور سب سے اہم اس میں لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ یہ پانچ اپنا اپنا کام کریں گے سبحان اللہ والا ذکر جو ہے یہ اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرے گا اور جو استغفاد لا الہ الا انتہ سبحانہ کا یہ ہمارے پچھتے گناہوں کا حساب کتاب صاف کرے گا ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ہماری نیکیوں کی تعداد بڑھانے میں ہماری مدد کرے گا درود پاک ہمارے اوپر رحمتیں لائے گا ایک درود پاک پڑھنے سے دس رحمتیں برکتیں آتی ہیں برکتیں لائے گا اور لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ یہ تو خاص دوائی ہے تبدیلی کی وہ جیسے کہتے ہیں نا کھانے سے پہلے کھانے کے بعد سلمنگ کی دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے بس یہی آپ نے بھی پہلے اور بعد کا دیکھتے ہیں جی آپ کیا پوچھتے ہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں بیڈروم کے دور کے اوپر دوائیں لگانے کی وہ پھر ہوتا ہے نا بچوں کو ساتھ سارا دن بیزی ہی رہے نا تو وہ جو میں آتے جاتے دور کو دیکھنا ہے دروازہ کبھی بند کرنا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ایسے دو چار اپنے ہاتھوں سے خوبصورت خوبصورت ہاتھوں سے خوبصورت خوبصورت تحریر لکھیں اور اس کو تین چار جنگوں پر گھر کی جیسے آپ کچن میں لگا لیں بیڈروم کے دروازے پہ لگا لیں تو اس سے یہی ہوگا کہ آتے جاتے کیونکہ کام بہت سارے ہوتے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں آپ نے نماز پڑھ کے سلام پھر اور فون بج گیا اب فون تو اٹینڈ کرنا ہے نا اب فون اٹینڈ کرنے میں کہا وہ ذکر بھول گئے اب آپ نے کہیں لکھ کر لگایا ہوئے نا اپنا شیڈیول تو آپ کے ایک نظر میں ہو میرا یہ ذکر رہ گیا ٹھیک ہے تو ان اسکار کو اس طرح سے پکھا کریں تو ان کو اب آپ نے چھوڑنا نہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ایک امانت ہوگی تعداد کو میں بالکل باؤنڈ نہیں کرتی بے شک ایک دفعہ سے شروع کریں لیکن آپ نے ان کو روٹین میں پڑھنا ضرور ہے بے شک ایک نماز کے بعد پانچوں ذکر پڑھ لیں بے شک ہر نماز کے ساتھ ایک ایک ذکر سیٹ کر لیں اور پھر آپ نے مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دینا ٹھیک ہے دیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں کیا ملتا ہے باتروم کے دروازے پر لکھ کے لگا دیں ہمیں نے یہ کیا کرنا ہے بیٹے آپ جب جاتے ہیں لڑکوں کو کیا کرنا ہے لڑکوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ پڑھتے جائے الحمدللہ اللہ بیٹا نہ بھی کہے باتروم میں قدم رکھنے اس پر لڑکا لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان لباس اتارتا ہے تو شیطان اسے تنگ کرتا ٹھیک ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں کو اللہ رحم فرمائے ہمارے یہاں تو یہ چیز کم ہے مگر یورپ بغیرہ میں لوگوں کو جو ہے خود العزت کی عادت بچوں کو پڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ ننگا رہنا ناپسند نہیں ناپسندیدہ نہیں سمجھا جاتا تو وہ جو ہے کپڑے اتار کر دھوپ بھی سیکھ لیتے ہیں کپڑے اتار کر جو ہے وہ سیمنگ بھی کرتے ہیں ننگ دھڑنگ تو ہمیں ننگا رہنے سے روکا گیا لیکن کچھ ماہ کاموں کے لیے کپڑے اتار نہیں پڑتے ہیں جیسے کپڑے چینج کرنے کے لیے یا نہانے کے لیے یا پشاب بغیرہ کرنے کے لیے تو اس دوران میں شیطان ہمیں نہ چھیڑے اور ہمیں تنگ نہ کرے اس مقصد سے روکنے کے لیے آپ دیکھیں نا وہ اسی طرح تنگ کرتے جس طرح انسان فرقی ہے کوئی نظر نہیں آتے ٹھیک ہے اب وہ نظر نہیں آتے تو وہ کسی بھی طرح کی کوئی ایسی تحریک پیدا کر سکتے ہیں بچوں میں یا انسانوں میں جو غلط ہو تو اس کی وجہ سے جیسے ہمیں انسانوں سے پردہ کرنا ہے تو وہ تو دروازہ بند کر کے ہو جائے گا اب جن جو ہے ان سے نہیں ہو سکتا ان سے پردہ ہمیں یہ دعا فراہم کرتی ہے بات روم میں جانے کی تو یہ ضرور پڑھیں تاکہ ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں ٹھیک ہے نہیں دعا پڑھ کے پھونک مارنے کا کس نے بتایا نہیں نہیں کوئی دعا پڑھ کے پھونک مارنے کے ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو دم کر رہے ہو تو دم میں پھونک مار دیتے ویسے نہیں وہ صرف دم میں ہے ٹھیک ہے دعا کے ساتھ پھونک کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف دم میں ہے دم کیا جاتے تو دم کے پھونک مار دی جاتے وہ بھی ضروری نہیں ہے وہ صرف دل کی ایک اتمنان کے لیے آپ دم کر دیا تو دام ہو گیا لیکن مریض کو ذرا ہوتا نا کہ پتہ چل جائے دام ہو گیا تو اس کے لئے پھر پھونک مار دیں بعض لوگ تو بہت بڑی بڑی بھی مارتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو باقی دعا کے ساتھ پھونک کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے بتائی استغفار اور آیت کریمہ ملا کے بارے جگہ استغفار جو ہے نا آیت کریمہ بھی استغفار ہی ہے ٹھیک ہے تو ویسے اب جو چاہے استغفار پڑے لیکن دن میں کسی ایک وقت آیت کریمہ ضرور پڑے استغفار کی جگہ ایک چیز ہے استغفار کے بہت سارے سیکھے ہیں تھیک ہے جیسے درود کے مختلف سیکھے ہیں استغفار کے بھی بہت سارے سیکھے ہیں تو استغفر اللہ مکمل استغفار ہے استغفر اللہ رب بھی استغفار ہے اَسْتَغْفَرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَعْتُوبُ إِلَيْهِ یہ بھی بقائد استغفار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت فضیلت بیان کی پھر جو ہے یہ اَسْتَغْفَرُ اللَّهَ رَبِّي مِن كُلِّ زَمْبٍ وَالِي جو طویل ہے جسے پانچوں کلمہ ہے یہ پانچوں کلمہ بھی کہتے ہیں تو یہ بھی ایک مکمل استغفار ہے پھر اس کے علاوہ استغفار کے اس کے علاوہ کئی سی یہ ہے پھر جو ہے یہ جو ہے اللہم اغفر لی یہ مکمل استغفار ہے اور یہ جو ہے ربنا اغفر لنا زنوبنا یہ بھی استغفار ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو سکھائی دعا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک دعا سکھا دے جو میں نماز میں سلام سے پہلے ضرور پڑھا کروں فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرَ الظُّنُوبَ إِلَّا عَنت اللہ جی میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اب آپ مجھے ماف کر دیں کیونکہ آپ کو سی واقع کوئی ماف کرنے والا نہیں یہ بھی استغفار ہے استغفار پر بہت سی یہ ہیں اور ان میں ایک بہترین سی اگا جو ہے بہت ہی معزز اور باوقع آیت ہے یہ استغفار ہی ہے اس کا مطلب ہے اللہ جی آپ پاک ہے آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے باپ مجھے ماف کر دیں تو یہ گناہوں سے مافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ جن اوقات میں استغفار پڑھتے ہیں آپ ضرور پڑھیں کسی ایک وقت کی استغفار کو آیت کریمہ کے ساتھ ریپلیس کر لیں ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہد ان لا الہ الا انتا و نستغفرکا و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ